حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحَمْ بِتَوْبَتِ عَبْدِهِ بِنْ أَحَدِكُمْ کوئی انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کتنا اس کو پسند کرتا ہے اس کو ایک مثال سے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتا ہے کوئی ایک شخص ہو اور وہ شخص کہیں چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہو ایسے چٹیل میدان میں جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو کھانے پینے کے سامان ملنے کی امید نہ ہو حتیٰ کہ پانی ملنے کی بھی امید نہ ہو انسان ایسی جگہ میں سفر کر رہا ہو ہاں اس کے ساتھ اس کی سواری موجود ہو اونٹنی موجود ہو اونٹ موجود ہو اور اس کی سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان ہو ساری ضروریات کا سامان ہو ایسی صورت میں وہ سفر کر رہا ہو کہ سفر کرتے کرتے اچانک کسی طریقے سے اس کی سواری گم ہو جائے غائب ہو جائے سواری کے اوپر سب کچھ تھا اس کا کھانا تھا اس کا پانی تھا اور وہ انسان کہاں پر ہے ایک چٹیل میدان میں ایک بے آبو گیاہ میدان میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہے کوئی اس کو کھانا کھلانے والا نہیں ہے ایسی صورت میں اس کی وہ سواری بھی غائب ہو گئی جس سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان موجود تھا انسان کتنا پریشان ہوگا وہ انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے سواری کی تلاش کرتا ہے لیکن اس کو سواری نہیں ملتی حتیٰ کی اخیر میں آ کر کے وہ تھک جاتا ہے تھکنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں وہ آرام کرنے لگتا ہے لیٹتا ہے اس کو نید لگ جاتی ہے اور جب اس کی نید کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری اس کے کھانے پینے کے اسباب اور سامان کے ساتھ موجود ہیں ایسی صورت میں ایسے عالم میں کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کی انتہا کے بارے میں بیان فرمایا وہ شخص اتنا خوش ہوا اس وقت کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس کے زبان سے غلط جملے بھی نکلنے لگے خوشی کی زیادتی کی وجہ سے خوشی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کہا اللہم انت عبدی وان ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں ترہ رب ہوں خوشی کے عالم میں غلط ہی کر بیٹھا اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بند ہیں لیکن وہ اتنا خوش ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں جملہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں ترہ رب ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہ اے میرے رب میں نے یہ فنا کام کیا ہے میں نے یہ فنا کام کیا ہے اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے اے اللہ تم میرے مغفرت فرما دے اللہ رب العالمین اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں